ہیلک دوستو میں ہوں دنیش کی ورہا نیومرلوجیکل پرڈکشنز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے کیا دھیری دھیری بھارت اس دشا کی اور بڑھ رہا ہے جہاں پر اس کا سنگھیئے تھانچہ چر مرانے لگا ہے اور کہیں نہ کہیں کیندر کی جو شکتیاں بڑھتی جا رہی ہیں اس کے ساتھ رجوں کی بھوبی کا اب نگڑیں ہوتی جا رہی ہے کیا یہ سچ ہے بلکل سچ ہے اس کورونا کال میں اس راہو کال میں جب سے ستہ بی جے پی دو نمبر کے ہاتھ میں آئی ہے نردندر موڈی جو سترہ تاریخ کو پیدا ہوئے آٹھ نمبر کے ہاتھ میں آئی ہے تب سے اپنی کہیں نہ کہیں کارش شیلی کی وجہ سے بھارت کے سنگیے ڈھانچے کو ایک پرہار کیا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں راجیوں کی مہتہ کم ہو رہی ہے دراصل کہانی تو انیس سو اٹالیس سے سٹارٹ ہوتی ہے جب بھارت کا سمیدھان بن رہا تھا تب ہی بھارت کو یونین آف سٹیٹس ڈیکلیر کیا گیا تھا سمیدھان بن گیا تھا تو حالانکہ پہلا پروپوزل فیڈریشن آف سٹیٹ کا تھا جو امریکن سسٹم ہے لیکن یہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ نام یونین آف سٹیٹس ہے لیکن ڈھانچہ سنگیے رہے گا فیڈرل رہے گا کیونکہ یہاں پر راجیوں کو بھی ادھکار ہیں بات صحیح تھی باوہ سب امبیٹکر کی بات اپنی جگہ پہ صحیح تھی لیکن بعد میں اس کو جو آنے والے راج نیتا تھے انہوں نے سویکار نہیں کیا اور ہر پردار منطری جو آتا گیا دو چار کو چھوڑ کے ان کی کوشش یہ تھی کہ راجیوں کو ہاشیے پر پہنچا دیا جائے کمزور کر دیا جائے اور کیندر کو ایکسٹر آرڈینری مضبوط کر دیا جائے لیکن اس کے دورہ ہو کیا رہا ہے نقصان کس کا ہے راجی کس کے ہیں راجی تو بھارت کے ہیں اگر راجی کمزور ہوتے ہیں تو دیش کیسے مضبوط ہو سکتا ہے ایک سوچنے والی بات ہے جس دیش کے اندر راجی کمزور ہوں وہ دیش کیسے مضبوط ہو سکتا ہے جس دیش میں راجیوں کی آردھک پرستی کمزور ہو وہ دیش کیسے مضبوط ہو سکتا ہے جس دیش کے اندر جی ایسٹی کمپنسیشن سیس کی اوپر کیندر راجیوں کو دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے اور راجیوں کو کمزور کر رہا ہے تو وہ دیش مضبوط کیسے ہو سکتا ہے جس دیش میں جی ایسٹی کا قانون ہو لیبر کے قانون ہو کسانوں کے قانون ہو سیڈیزنشپ ایکٹ کے قانون ہو یا کچھ سٹیٹس میں این ار سی کے قانون ہو جن کو راجیوں سے بینا پوچھے اگر آپ لاغو کر دیتے ہیں تو راجیوں تو کمزور ہوں گے اور جب راجی زیادہ کمزور ہوں گے تو بھارت کیسے مضبوط ہوگا ایک سوچنے والی بات ہے تو کیندر جتنا بلڈوز کرتا جا رہا ہے راجیوں کو راجیوں اتنے بھی اکھتے چلے جا رہے ہیں آرتھک ستیٹی میں بھی ساماجی کی ستیٹی میں بھی اور راجنیتی کی ستیٹی میں بھی تھارمی کی ستیٹی میں بھی ورگوں کی ستیٹی میں بھی ان حالاتوں کے اندر آپ سوچئے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے سامنے سولیشن کیا ہے کوئی سولیشن نہیں ہے اگر کیندر کی یہی چال رہی تو شاید کہیں نہ کہیں سنگیئے ڈھانچے کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے یہ کچھ ایسا ہی سنگیئے ڈھانچے بادے بن جائے گا جہاں پر جیسے سوویت سنگ کے اندر کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس جتنے بھی وہاں راجے تھے ان کو کہا جاتا تھا indestructible federation اور رہاں ریپبلک آف سٹیٹس یعنی کی ایک ایسا ریپبلک آف یونین ہے وہاں پر جس کا destruction یعنی کی وناش نہیں ہو سکتا ہے پر دنیا میں کوئی بھی boundary فائنل نہیں ہے boundary جھڑیں گی بنیں گی بکھریں گی پھر جھڑیں گی یہ اتحاس ہے یہ جیوگرافی کے ایک حصے ہیں یہ ہمارے جب تک human being زندہ ہے یہ سب چلتا رہے گا جرمنی ٹوٹا جڑا ٹوٹا جڑا ویتنام ٹوٹا جڑا کوریا ٹوٹا یورپ کے اندر رومینیا یوگسلاویا چکو سلواکیا جانے کتنے کنٹری ٹوٹے سوویت سنگ ٹوٹا انڈوریشیا ٹوٹا سودان ٹوٹا بھارت بھی ٹوٹا انیس سو سیتالیس میں اس کے بعد پاکستان انیس سو کتر میں ٹوٹا بانگلہ دیش بنا تو کہیں نہ کہیں یہ ٹوٹ پھوٹ جیوگرافیکل باؤنڈریز تو بنتی بگڑتی رہیں گی بھارت نے بھی سککم کو انیس سو پشتر میں لے لیا اپنے ساتھ میں اس سے پہلے انیس سو ساٹھ ساٹھ پہ گوہ کو لے لیا تھا پوڑیچیری کو لے لیا تھا تو یہ بھوگولک باؤنڈری بدلتی رہی تھی آگے بھی بدلیں گی لیکن اگر سنگیئے ڈھانچے پر زیادہ پرہار کیا تو یہ پھر جلدی ہونے کے سبھاونا بھی بن جاتی ہیں اس سے نقصان دیش کا ہی ہوتا ہے اس سے بٹوارے کے بیچ دیش میں ہی پڑتے ہیں کیونکہ ایکسٹر آرڈنری سٹرانگ کینڈر جہاں راجی ویک ہوں وہ ایک قسم سے دیکھا جائے تو وہ سنگتیوں کے جنم دیتے ہیں وگٹنکاری شکتیوں کو جنم دیتے ہیں وہی آج کی سرکار میں ہو رہا ہے دھنیواد آپ کا